بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students This is me Bilal Ahmed and you were watching my YouTube channel All Parts is Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم Everyday Science in Secures کے part number 22 کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جوڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کئی سے بھی سکپ نہیں کرنا So without wasting any time let's start the video ہمارا فرسٹ ایم سکیوز ہے Vitamin A is found in the Students, vitamin A یہ ایک ایسا vitamin ہے جو fed soluble ہے and water insoluble ہے اور جو ہمارے پاس vitamin A ہے یہ پایا جاتا ہے green vegetables میں یہ نہیں option ہے اس تا correct here اب مسرونس ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ vitamin A کا جو main function ہے وہ ہمارے آئے کے ساتھ ہے ہمارے vision کے ساتھ ہے اگر ہمارے body میں vitamin A کی کم ہی آتی ہے ہم زیادہ وقت تک سبزیاں نہ کائے تو اس کے وجہ سے ایک disease کا حض ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں night blindness مطلب وہ بندہ پھر دن میں دیکھ سکتا ہے اور رات کو جیسے جیسے تاریکی لگتی ہے تو ویسے ویسے اس کا نظر چلا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم green vegetables کائے کریں MCQs number 2 ہے ہمارا unpassing through food stop x-ray can kill the سونسے تک سیمپل سا MCQs ہے جب بھی ہم food سے x-ray radiation کا بھی ہم نے پاس کر لیے تو بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں so the correct option is option b MCQs number 3 ہے ہمارا diameter of sun is سون diameter کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو 2 پر divide کروں ٹھیک ہے تو یہ کہلاتا ہے اس کا diameter diamine 2 اب sun کا جو diameter اس سونسے یہ ہے 14 lakh km یعنی option is the correct here اب ہم ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ sun کیا ہے یہ کچھ additional MCQs ہے جو لازمی سے آپ کو یاد ہونے چاہیے فرسٹ MCQs کے اگر میں بات کروں آپ سے کوئی پوچھے کہ sun کیا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ ایک سٹار ہے سیکنڈ نمبر یہ مطلب سولر سسٹم میں کان پر present ہے تو یہ present ہے بلکل سینٹر میں اور پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ بال ہے of hot plasma and number 4 جو MCQs یہ بہت زیادہ ضروری ہے سینٹر ہمارے سولر سسٹم کا 86% about 86% جو weight ہے وہ sun کا ہے سیکیوز نمبر 4 ہے ہمارا pedosphere is sum of blank سینٹر فرسٹ و فول اگر ہم pedosphere ورڈ پر فوکس کریں تو یہ ہمارے پاس ایک گریگ ورڈ سے آیا ہے pedon جس کا مطلب ہوتا ہے ground یا earth یعنی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں outermost layer of earth تو اس کون کہتے ہیں pedosphere تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو earth پر پریزنٹ ہے اس کو pedosphere کہتے ہیں so the correct option is option d all of the above are correct MCQs number 5 ہے ہمارا what is the name of the central part of the earth سونس earth کیا ہے earth ایک planet ہے صرف ایک ایسا planet سونس ہمارے all planets میں جس پر life exist کرتا ہے due to the oxygen اور earth کے سونس جو main internal layer ہے اس کو ہم کہتے ہیں core یعنی option be is the correct here پھر سونس ہمارے پاس core کے مزوئی two types ہے inner core and outer core یہ بھی بعض اوقات انسی کیوز میں پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور جس طرح سونس جس layer پہ ہم رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں crust یہ تو بات ہو رہی ہے earth کی ساست میں آپ کو sun کی بھی بتا دیتا ہوں sun ہمارے پاس اس کے بھی 3 layers ہوتے ہیں ٹھیک ہے the first one is core جس طرح earth کا ہے اس کے بعد ہوتا ہے radiative zone اور پھر ہوتا ہے convective zone تو یہ additional information آپ اپنے پاس نوٹ کیا کرو امسی کیوز نمبر 6 ہے ہمارا intrinsic semiconductor is also known as سیمی conductor جو ہے نہ تو یہ conductor ہوتا ہے conductor کیا ہوتا ہے جو چارج کو کیری کر سکتا ہو اور نہ تو insulator ہوتا ہے insulator و conductor ایک دوسرے کے opposite ہے conductive جو ہے یہ instruments مطلب چارج کو کیری کر سکتے ہیں اور insulator جو ہوتے اس کے flow کو روکتے ہیں سیمی conductor اس کے بیچ میں ایک چیز ہو گئی اور جو intrinsic semiconductor ہے اس compared conductor کہتے ہیں یہ نہیں option ہے is the correct here نمسی کیوز نمبر 7 ہے ہمارا the rocks formed out of layers of sediment bonded together are known is sediments کیا ہے ہم کہتے نمبر sediments بیسکلی ہمارے پاس solid material ہوتے جو ہمارے earth میں present ہوتے ہیں اور وہ rocks مطلب جو tough layer hard layer آپ sediments سے بنے ہوتے ہے اس کو ہم کہتے ہے sedimentary rocks یعنی option c is correct question سے بقایا بھی metamorphic rocks ignitious rocks یہ soil sciences کی بات ہے تو اس کو ہم یہاں ایم سکیوز نمبر 8 ہے ہمارا evaporation from ice and snow is known as evaporation کیا ہے evaporation ہم generally کہتے ہے آج جب liquid paste directly gay space میں change ہو جائے لیکن ادھر ایک phenomenon used ہوا ہے اس کو ہم کہتے sublimation یہ میں نے آج community میں بھی لگایا تھا اور میں نے کافی details سے اس میں انثر دیا ہوا تھا sublimation کیا ہوتا یا sublimation بھی ہم اسے کہتے ہے فرم جب ایک eyes ضروری نہیں ہے ادھر نے میں eyes کا example اس لیا وہ ہے کیونکہ solid ہے جب solid direct change ہو جائے gay space میں اور بیج میں جو liquid پیس ہے وہ skip ہو جائے تو ایسے phenomenon کہتے ہے sublimation اس طرح سنون size جو ہے directly change ہو آئے گی اس form میں اس میں operation کاز ہوئی ہے اس لئے میں نے اس phenomenon کو کہا sublimation ہم سکیوز نمبر نائن ہے ہمارا which is the correct order of solar system starting from sun سنون یہ تو ایک simple سا سکیوز ہے جو ہم کافی دپا ڈسکس کر چکے بس اس میں آپ کو بتا دوں کہ solar system میں ہمارے پاس total 8 planets ہے اور یہ آپ لوگوں کا homework ہو گیا اس کا order ہے تو آپ نے مجھے لازمی سے بتا دینا ہے امس سکیوز نمبر 10 ہے ہمارا big bang was an explosion that occurred blank big bang یہ explosion ہوا ہے جس کے مطابق ایک تیوری ہے basically کہ یونیورس پہلے یہ پوائنٹ پہلے اس میں بلاسٹ ہوا اس کے پاس ساری زمین جو وجود میں آئی تو جب بلاسٹ explosion ہے 15 million years ago آئے 15 billion years ago تو یہ تیوری ہے تو بس اتنا آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ تیوری ہے about the study کو کائنات کے مطالعہ قوم کیا کہتے ہے کائنات کے مطالعہ قوم کہتے ہے cosmology یعنی option b is the correct here کائنات سرونس basically ہم earth کیلئے use کرتے ہیں اگر ہم cosmology کے word پر فوکس کریں تو یہ نکلا ہے cosmos سے جس کا مطلب ہوتا ہے word تو اس لئے جو cosmology ہے اس میں زیادہ طرح ہم earth کو study کرتے ہے ہم س کیوز number 12 ہے ہمارا hydrogen peroxide is blank hydrogen peroxide جو ہے یہ chemical compound ہے جس کا formula ہے h2 or 2 اگر میں اس کی color کی بات کروں تو اس کا color ہوتا ہے blue liquid pale blue liquid اور اگر ہم اس کے molar more بس اتنا آپ کو یاد ہو نا چاہیے اور یہ poor ness to tissues یعنی option A is the correct here hydrogen peroxide toxic gase ہے جس کی وجہ سے ہمارے tissues or cell damage ہو جاتے ہے اس کو بعض وقت kill بھی کر دیتے ہے m secure number 13 ہے ہمارا ice mask that covers than 50,000 square kilometers of land area is classified is دیکھیں ہے اگر میں آپ simply سے سمجھاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ یا ایسا ice جس نے کیا کیا ہوا 15,000 kilometer سے زیادہ جگہ کو مطلب پکڑا اس کے اوپر آئیس ہو تو اس کو ہم کہتے ہے آئیس sheet یعنی option c is correct here اب جو ice sheet ہے اس کو continental glacier بھی کہتے ہیں glacier یا چھوٹی سی جگہ ہوگی یا کافی زیادہ ہوگی تو پھر بھی 50,000 kilometer square تک نہیں پہنچ سکتی تو glacier الگ چیز ہے اور جو ice sheet ہے یہ الگ چیز ہے انٹارٹک اور green land جو ہی ہمارے پاس اس کے best example ہے وہاں پر کافی دپا ایسا ہو چکا ہے کہ جو ice ہے یا ice mass ہے اس نے 50,000 kilometer square سے زیادہ جگہ پکڑی ہوئی تھی سکیوز نمبر 14 ہے ہمارا approximately how many galaxies are there since galaxy کیا ہے ہم galaxy کو کافی دپا مطلب discuss کر چکے ہیں لیکن galaxy میں نے آپ کو کہا جب بہت زیادہ huge amount dust gases gases یہ جب آپ اس میں کٹے ہو جائے تو ہمارے پاس بناتے ہیں galaxies اور galaxies جو ہے مطلب کتنے galaxies ہے ہم سے سمسیکیوز میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ بس آپ کو یاد ہونا چاہئے اور اس میں اگر آپ سے پوچھے کہ سب سے بڑا مطلب گلیکسی کون سی ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے NGC 6872 کون سا میں نے بتایا NGC 6872 یا اس کو ہم کون ڈور گلیکسی بھی کہتے ہے مسیکیوز نمبر 15 ہے ہمارا Big Bang Theory Explains سنو جس طرح میں نے آپ کو ایک مسیکیوز اوپر آیا تھا جو کائنات تھی پہلے ایک چھوٹا سا ڈاٹ تھا پھر اس میں ہمارے پاس بلاس ٹو آور یا پورا کائنات پوجود میں آگیا تو Big Bang Theory جی Origin of Universe کو Explained کرتا ہے یعنی Option B Correct Here Big Bang Theory کے مطابق جو ہماری کائنات ہے یہ ایک By Loan کی طرح ہے جو Daily Day By Day Explode Day By Day Expand ہو رہا ہے تو بس یہ تیس فرنس آج کے ہمارے Everyday Science Game Secures امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ماشاءاللہ کچھ سنس اسے ہے جو میرے کمیونیٹی پر مجھے ریپلائی دیتے ہے کومنٹ کرتے اور ان لوگوں کے لیے میرا یہ چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جب میں قویز لگاتا ہوں تو اتھر آپ کو کوریکٹ آپ پتہ لگ جاتا ہے تو کوریکٹ آپ کو جانے سے پہلے پہلے آپ کومنٹ کیا کریں اس کے بعد اگر آپ کا انصر رونگ تو میں آپ بتا دیا کروں گا لیکن کبھی بھی اثر نہ کیا کر ہے کہ پہلے آپ انصر کو جان لے اس کے بعد آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میاں رکھئے اللہ حافظ